موسیقی نادیہ سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسا ٹی وی پر خومی خبرنامہ اور میں ہوں نازیمہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں لائنز پر دہلی سمیت ملک کے بیشتے علاقوں میں شہریت خانون کے قلاف احتجاج کا سلسلہ جاری دہلی میں حالات ہنوز افتر مظاہروں کے لئے امیشا نے اپوزیشن کو ٹھائر آیا ذمہ دار کہا لوگوں کو گم رہا کر رہی ہے اپوزیشن ممتہ بنیر جی نے امیشا کو کیا چیلنج کہا بنگال میں نہ انار تھی ہوگا اور نہ ہی سی اے اے شہریت ترمیمی خانون پر روک سے سپریم کورٹ کا انکار تاہم مرکز کو جاری کیا نوٹیس نربہ معاملے کے قصوہ اکشہ کی نظرستانی کی ارضی ہوئی سپریم کورٹ میں قارج ابوزر اقتصادی حالات پر خوابو پانے نرملا اسیتر امن کے مسلسل مشاویت تجلاس جاری ریاستوں کے وضائے فینانس کے ساتھ بھی آنے والے بجٹ پر کیا سبادہ قیال اور شمالی ہند میں سردی اپنے شباب پر پہنچی دہلی میں درجہیات میں کمیسے افوام کو مشکلات کا سامنا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب پیش ہے خبروں کی تفصیل دہلی سمیت ملک کے بیشتے علاقوں میں بی جے پی کے شہریت پر بنائے گئے نئے قانون کے خلاف احتجاج تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ دہلی میں جمعہ کو شروع کیے گئے مظاہریں اب شدت اختیار کر گئے ہیں آج بھی جنوبی دہلی میں مظاہروں کے باعث دہلی کا ٹیفک نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور گزیشتہ شب دہلی کے علاقے بریج پوری میں پر امن کینڈل لائٹ ریلی اچانک تشدد میں تبدیل ہو گئی پولیس نے کہا کہ لوگ جلوس کی شکل میں جا رہے تھے تاہم انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی اچانک پتھراؤ شروع کر دیا تھا جس کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے شمال مشیقی دہلی کے ایڈیشنل ڈی جی پی آر پی مینہ نے تاہم بتایا کہ اب اس علاقے میں حالات خوابوں میں ہیں دہلی کے لوگوں نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ پور امن توپ ریلی نکالنے والے لوگوں کو بلد جان بوچ کر مشتعل کر رہی ہے یہ لوگ شانتی پوری شروع میں تو کر رہے تھے بعد مچانک سے انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریج پوری پولیا سے آگے تک پتھر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے آس پاس کے لوگوں سے بھی بات کر رہی ہے اور ان لوگوں نے ان کو سمجھایا ابھی دیرے دیرے سبھی لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں سوچیشن انڈر کنٹرول ہے کچھ لوگوں کو شاید انجری ہوئی ہے ابھی میں چیک کرواؤں گا ہسپیٹرز میں کہ کس کس کو کی اسی دوران دہلی کے سیلمپور میں پولیے پیٹرولنگ میں شدت پیدا کر دی ہے حالات معمول پر ہیں اسی دوران کانگیز کے سابق ایم ایل آصف خان نے الزام لگایا ہے کہ پولیس جانب داری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور لوگوں کو زبردستی معاملات میں ملوث کیا جا رہا ہے ان کا الزام تھا کہ انہوں نے شاہین باغم پر امن مظاہرہ کیا تاہم ان کے خلاف جامعہ نگر کے پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے پریہنکا گاندھی جب انڈیا گیٹ پہ دھنہ دے رہی تھی ہم ساتھ بجے وہاں سے واپس چلے تو راستے میں میں نے جامعہ نگر کے ایسے چو کا ایک ویڈیو دیکھا اس کے ریاکشن میں میں نے ساتھ بجے کل شام ساتھ بجے میں نے ریاک کیا میں پرسو بھی تھا نرسو بھی تھا آج بھی تھا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شاہین باغ میں کوئی دنگا ہوا کیا شاہین باغ تھانے میں کوئی ایف آئی آر ہوئی ایف آئی آر آپ نیو فرنڈ تھانے کی کرتے ہو ایف آئی آر آپ جامعہ نگر تھانے کی کرتے ہو اور میری پرزنس آپ شاہین باغ میں شو کرتے ہو شاہین باغ میں شاہین باغا باغ تھانا خود موجود ہے اگر میں نے شاہین باغ میں دنگا ہی کری ہوتی میں نے کوئی انپارلمنٹری لینگویج استعمال کی ہوتی تو آپ میرے خلاف شاہین باغ تھانے میں کیس ریجسٹرٹ کرتے ہیں آپ میرے خلاف جامعہ نہ کر اور نیو فرنس کالونی میں کرو آپ مجھے دکھاتے ہو اس کا بطلب سیدھا سیدھا ہو گیا کہ آپ جو لوگ یہاں کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں آپ ان کا مورل ڈاؤ کرنا چاہتے ہیں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف نیو فرنس کالونی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پاس بنے والی پرتشدد جھڑپاو پر پلیس کی جانب سے گولی چلائے جانے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جنوب مشیقی دیلی کے پولیس ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ ویڈیو کی جانچ پرتال کرنے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچا جا سکتا ہے واضح ہے کہ اتوار کھونے والے تشدد کے بعد سے ہی پولیس پر لگاتار گولی چلانے کا الزام ہے لیکن پولیس فائرنگ کے واقعے کو سرے سے خارج کر رہی ہے پولیس کی جائیں سے گولی چلائے جانے کا معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ہولی فیملی میں لاج کروا رہے ایک زقمی کی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تاہم بعد میں ڈاکٹروں نے کہا کہ لاج کے آغاز میں مریض کی طرف سے جو لکھوایا جاتا ہے اسی کو ہی ریپورٹ کیا جاتا ہے وائرل ویڈیو میں تین پولیس اہلکار بھیڑ کے پتھراؤں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی دوران ایک پولیس اہلکار اپنی فسٹول سے فائرنگ کرتا ہے جبکہ ایک اور ویڈیو میں پولیس جوان کے جانب سے اپنی رائیفل سے فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جامعہ ملیا میں اتوار کو ہونے والی پرتشد جھڑپوں میں زقمیوں میں سے کم از کم تین افراد کا دعویٰ ہے کہ انہیں گولی لگی ہے لیکن دہلی پولیس مسلسل اس دعویٰ کو مسترد کر رہی ہے اسی دوران امیشانی نئی دہلی میں ایک تقریب کے دوران شہریت ترمیمی بل پر مظاہروں کو اپوزیشن کی کارستانی قرار دیا انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن لوگوں کو گم رہا کرنے کا کام کر رہی ہے اور کیسے کیسے مدے پر رات نٹی ہوئی کیسے کیسے مدے پر ابھی ہم ایک بل لے کر آئے سٹی جنسپ ایمنمنٹ ایک بن گیا اس میں کیا پروویجن ہے اس میں افغانستان بانگلہ دیس اور پاکستان سے جو سرنار تھی آئے ان کو ناغرکتہ دینے کا پروویجن ہے اور پورا سموچہ ویپکس آج دیس کی جنتہ کو گم رہا کرنے پر تولا ہے میں نے سنسط کے اندر کہا آج پھر سے کہنے والا ہوں کہ اس دیس کے کسی بھی مائنوریٹی کی وقتی کی ناغرکتہ جانے کا سوال ہی نہیں ہے یہ بل میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤدہ نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا پراؤدہ نہیں ہے اور جو وہاں اتیاچار کے چلتے یہاں ہیں میرے سیکھ بھائی ہے جائن ہے بہود ہے پارسی ہے ہیسائی ہے ہندو ہے کہاں جائے وہ کون شرن دے گا اور کانگریس پارٹی کو تو میں ویسےس کر کہنا چاہتا ہوں یہ نہروں لیاقت سمجھوتے کا حصہ تھا جس کا ستر سال تک آپ نے پالن نہیں کیا کیونکہ آپ بوٹ بینک کو بنانا چاہتے ہیں جوالال نیرو اور لیاقتلی کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا تھا اس کا پالن آدھ نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سرن دے کر ناغرکتہ دینے کا کام کیا اور میں سبھی ویدیارتیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ای بیل کا ابھیاز کریے آپ کے پاس جو سوچنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بیل کسی کی بھی ناغرکتہ لینے کے لیے کوئی پراؤدان رکھتا ہی نہیں ہے کسی کی ناغرکتہ بھی سیس کر مائنورٹیز کی مسلم بھائیوں بہنوں کی ناغرکتہ کہیں نہیں جانے والی ہے جو بھارت کے پاس اور دھر وزیر آلہ مغربی بنگال ممتہ بنیر جی نے آج بھی کولکتہ میں ایک ریلی سے کتاب کرتے ہوئے امی شاہ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ سی اے اے اور این آر سی مغربی بنگال میں لاغو کر کے دکھائیں ہم بھی جب بیٹھتے ہیں کونسٹیٹیوشن کا ائو jeux 준 لے کے بیٹھتا ہے اور کونسٹیٹیوشن کا جب ائوют لے کے بیٹھتا ہے تو ہاں کہتے ہیں ہم سوپ کو ایک ساتھ میں راکھیں گے شاہ کو ایک ساتھ میں دیکھیں گے کیوں آپ نے کوها سمپ کا ساتھ سب کا بکار تو کیوں آپ لوگوں کو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے چاہر calling سب کا ساتھ سب کو بکرس تو نہیں کیا سب کا ساتھ لوگوں کو سرمونات کیا ہے سب تو ناس کیا ہے سب تو ناس کیا ہے ایسے تھرا ہی چلے گا ہم لوگ سانت کر کے رکھا ہے لیکن کنڈیشن ایک ہے کیا وہ اپس لوگ ان ارسی نہیں چلے گا اگر نہیں اپس لوگ تو ہم بھی دیکھے گا کیا سی آپ کرتے ہو ہم دیکھتے آئے کس کا اتنا جوڑ ہے کتنا کا پاس اتنا جوڑ ہے ہم دیکھیں گے عوضہ سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کے قلاف درخواستوں پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا اگرچہ کہ اس نے اس خانون پر روک لگانے سے صاف انکار کر دیا معاملے کی اگلی سماعت اب 22 جنوری کو مقرع کی گئی ہے ڈیویزن بینچ نے شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کو چیلنج دینے والی کم از کم 69 درخواستوں کی سماعت کے دوان مرکزی حکومت کو نوٹیس جاری کر کے جواب مانگا ہے کورٹ نے نوٹیس کے جواب کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے تک کا وقت دیا ہے کانگریسی جیرام رمیش تیریمی کانگریس کی پارلیمنٹ رکنے پارلیمنٹ مہوا مپاترہ اور دیگر اہنماؤں انفرادی اور غیر انفرادی تنظیموں کی جانب سے پیش اور وقلہ کی ضرقاظ کو مسترد کر دیا گیا ہے جس میں اس خانون پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے شہریت ترمیمی خانون یعنی کہ سی اے اے کے خلاف ظاہری کے دوان سیلمپور جعفر آباد اور برچپورے میں رونما ہوئے تشدد کے معاملے میں چھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے شمال مشکی زلے پولیس کے سینئر اور دادار نے بتایا کہ سیلمپور جعفر آباد تشدد معاملے میں پانچ افراد اور برچپوری تشدد معاملے میں ایک کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے کچھ لوگ کے مجیمانہ ریکارڈ بھی پائے جاتے ہیں دوسری جانی بزشتہ جب سیلمپور پہ پولیس اسریشن کو آگ لگانے کے قبر کی پولیس نے تردید کر دی اور کہا کہ مزاہی نے محض ایک بوت میں ٹوڑ پھوڑ مچ آئی تھی جو ابھی پٹیسٹ ہوا ہے اس میں جب پٹیسٹ دو سوادوں کے پاس ڈسپرسل ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے ڈسپرسل کے درام پتھر باجی کیے لیکن پولیس نے اسی سمیں منیموم فورس یوز کر کے ان کو کنٹرول کیا ہے اور انہوں نے دو بسز اور دو موٹر سائیکل کو ڈیمیج کیا ہے ساتھ میں ایک ابھی نیوز چل رہی تھی جو بلکل گلت ہے کہ پولیس ٹیشن کو آگ لگائی ہے کسی پولیس ٹیشن کو آگ نہیں لگائی ایک پولیس بوت تھا اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اسی کے مدن نظر ہم نے فی آر درج کیا ہے اور پانچ بندوں کو ڈیٹین کیا ہے اور بھی ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور اور بندوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کریں گے ابھی ہم لا آنڈ آرڈر میں ڈرون کا بھی پریوک کر رہے ہیں اس میں ہم نے ڈرون کا بھی پریوک کیا تھا اور چتنے بھی بندے ایڈینٹیفائی ہوں گے اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی آپ کے مادم سے میں یہی دلی واسن کو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس طرح کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس پہ دلی پولیس کڑی کاروائی کرے گی اور ابھی ہم سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کافی انسیڈنٹس کی لے لیے جامیہ میں بھی ہمارے پاس ہے اور کافی اس میں ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں سی لیمپور میں بھی ہم یہی کام کریں گے اور آگے سے جتنے بھی اپر ٹیسٹ ہوں گے ان کو ہم ویڈیو گرافی بھی پراپر کروا رہے ہیں اور ایک پراپر ان کی ویڈیو گرافی ہو ان میں ڈرون کا بھی یوز کریں گے اوڈھا یوپی کے شہر ماؤں میں پور تشدد احتجاج کے بعد آج استراب آمیز سکون پایا گیا انسپیکٹر جنر پولیس لائن اورڈر پراوین کمان نے لکھنو میں ایک پیس کانفرنس کے دوران کہا کہ ماؤں میں حالات اب کنٹرول میں ہیں انہوں نے کہا کہ تشدد کرنے کی پاداش میں اٹھائیس افراد کو حراست میں نے لیا گیا تھا پردیش میں ناغرکتہ شانشودن ادنیم کے پرپرکش میں آج پورے دن پون روپین شانتی ورستہ رہی کل ماؤں میں جو اسٹیتی اپن ہوئی تھی وہاں پر بھی کم سمائے میں اسٹیت کو پوری ترینی انترن میں رکھا گیا اور آج بھی وہاں پوری ترہ سے شانتی ہے ڈاؤن دے لائن یہ بہت تسپسٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی وقتی جیدی کانون اپنے ہاتھ میں لے گا کانون کا وہ لنگھن کرے گا تو اس پر کٹھوڑ سے کٹھوڑ کروائی سو نشت کی جائے گی اسی پرپرکش میں ماؤں میں اٹھائیس وقتیوں کو حراست میں لے کر جو انسیڈنٹ کل ہوئی تھی کی جا رہی ہے باقی پورے پردیش میں پشتروں جنپدوں میں سبھی جگہ پر انکلوڈنگ ماؤں بھی شانتی جویستہ پوری طرح سے رہی ہے اور آگے سے سبھی جنپدوں میں ڈی ایم اور ایس پیز اپنی سیکٹر سکیمز کو جونل سکیمز کو بھاوی طرح سے پریانویت کرتے ہوئے کمیونٹی میں جو مہتپور لوگ ہیں جو سمدھاند لوگ ہیں جو مانند لوگ ہیں ان کا سمدھانے پرابت کرتے ہوئے کمیونٹی کو اور بہتر طرح سے بنشید کریں گے واضح ہے کہ ان دینوں ملک میں حالات ابتر ہیں موشی بدحالی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور اقتصادی صورتحال تشویشناک شکل اختیار کر گئی ہے اسی پس منظر میں وزیر فینانس آنے والے بجٹ سے دو مہینے پہلوں سے ہی مشاورتیں شروع کر دی ہیں تاکہ خراب صورتحال میں بجٹ کو متوازن رکھنے میں بی جے پی سرکار کو کچھ تو کامیاں بھی ملے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طاپ آج بھی وزیر فینانس نے ملکی تمام ریاستوں کی وضائے فینانس کے ساتھ اجلاس منقد کیا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا سپرین کورٹ نے دال حکومت کے نربح عبر ریزی معاملے کے قصوروار اکشہ سنگ کی نظرسانی ارضی چاہا شمبے کو خارج کر دی جسٹس آر بھانومتی جسٹس آشوک بھوشن اور جسٹس اے ایز بوپنہ کی بینچ نے اکشہ کی نظرسانی کی ارضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ ارضی میں کوئی دم نہیں جسٹس بھانومتی نے بینچ کی جانب سے فیصلہ سنایا اس کے لیے ہم نے کہا ابھی ریکویسٹ کی آپ کے سامنے انہوں نے کہا جو بھی آپ کے لیے مرسی پیٹیشن کا ٹائم ہے اس دوران تک کوئی ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں ہو سکتا ملک بھر میں سردی اب اپنے شدت پر پہنچ گئی ہے اور خامید اور رکومت دہلی میں بھی درجہہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے دہلی میں بڑتی سردی کے باعث بے گھر لوگوں کو ان کے لیے بنائیں گے شیلٹر منتقل کیا جا رہا ہے جہے کہ دہلی میں لوگ کمبل بارتے بھی نظر آ رہے ہیں جی جی وہ تو سر آپ لوگ کے سامنے ہیں ابھی کتنی لوگ ہیں ابھی ابھی چونتیس آدمی ہیں یہاں پہ جی پرمان یہاں پہ پچاس کی کیپیسٹی ہے جی جی کل میرے پاس ٹوینٹی سکت ہے اور آج ٹھٹی فور ہو گیا یعنی چونتیس ہو گیا آج بڑھ رہے ہیں جی جی وزیراعظم نیند موڈی نے ہندی اور مرہتی فلموں کے اداکار ڈاکٹر شیر رام لاغو کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین صلاحیتوں کے مالک تھے ان کی اداکاری سے لوگ سہر میں ڈوب جایا کرتے تھے وزیراعظم موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا ڈاکٹر رام لاغو بہتی صلاحیتوں کے مالک تھے ان کی موت پر ہمیں دکھ ہے اور اس غم میں ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہیں آخر میں ہر لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر دہلی سمیت ملک کے بیشتے علاقوں میں شہریت خانون کے قلاف احتجاج کا سلسلہ جاری دہلی میں حالات ہنوز افتر مظاہروں کے لئے امیش شاہ نے اپوزیشن کو ٹھائر آیا ذمہ دار کہا لوگوں کو گم رہا کر رہی ہے اپوزیشن امیم دبنر جی نے امیش شاہ کو کیا چیلنج کہا بنگال میں نہ انارٹی ہوگا اور نہ ہی سی اے اے شہریت ترمیمی خانون پر روک سے سپریم کورٹ کا انکار تاہم مرکز کو جاری کیا نوٹیس نربہ معاملے کے قصوہ اکشہ کی نظرستانی کی ارضی ہوئی سپریم کورٹ میں قارج ابتر اقتصادی حالات پر خوابو پانے نرملا اسیتر امن کے مسلسل مشاویت تجلاس جاری ریاستوں کے وضائے فینانس کے ساتھ بھی آنے والے بجٹ پر کیا سبادہ قیال اور شمالی ہند میں سردی اپنے شباب پر پہنچی دہلی میں در جہاد میں کمیس افوام کو مشکلات کا سامنا اور اس کے ساتھ خومی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتے ہیں سیاست ٹی وی اللہ حافظ موسیقی